جناب اللہم اس سے بہت زیادہ الفاظ اور معانی و مطالب کے مستحق ہیں جو اس قطعے میں مخصران عرض کیے گئے اور انشاءاللہ میں اس کا منتظر ہوں کہ موقع ملا تو جو انہوں نے خدمات کی ہیں ان کو بہرحال منظر عام پر لائے ہی جائے ہوا واضح ترابی کے بیان بو ترابی سے ہوا واضح ترابی کے بیان بو ترابی سے وہ سورہ جو ہے ما سورہ زی سبحان اللذی اثرہ جوہر ریزے صحابے طبع رنگی سے موائز میں جوہر ریزے صحابے طبع رنگی سے موائز میں ملے درہائے منصورہ موائز سبحان اللذی اثرہ سرات حق سے تا قربت بحق تقاریر آپ کے بشے نظر ہوں سرات حق سے تا قربت بحق اقدیت لا ینحل سرات حق سے تا قربت بحق اقدیت لا ینحل پکھلے اثرار مذکورہ جو سبحان اللذی اثرہ بیانے مطل و شرح و معنی و تعویل اللہ ماں مہینے بھر سنا پورا جو سبحان اللذی اثرہ تلاشِ مطلب و تفسیر حق میں سعی کی کیا کیا تلاشِ مطلب و تفسیر حق میں سعی کی کیا کیا فقانت سعی و مشکورہ جسو ہان اللذی اثرہ زبان کی تیر اور آیت بآیت صف و صف محکم زبان کی تیر اور آیت بآیت صف و صف محکم بے یہ ہیں افواج منصورہ زبان اللذی اثرہ ملادہ فرمائیں یہ قافیہ کیونکہ بیان میں تھا اس قافیہ کی وجہ سے فقط یہ ردین افتیار کی ادھر آقا الے اجماع سن تفسیر ما اوہا ادھر آقا الے اجماع سن تفسیر ما اوہا ہوا باطل تیرا شورا دے سبحان اللذی اثرہ نسیم ان موعدوں کا این سوی سن ہو اگر لکھنا تو لکھ دو بحثِ کل سورہ زبان اللذی اثرہ بدقسمتی سے میں چار پانچ تقویروں میں شریک ہو سکا اور اس کے بعد پھر مجبور ہو گیا حاضر ہونے سے اس لیے وہ طریقہ جو تھا کہ کل تقاریر کے متعلق کچھ ایک چند اشار میں کچھ عرض کیا جائے وہ بہرحال اس کی تعمیل تو نہ ہو سکے ہی لیکن بہر طور جو چیزیں ذہن میں ہیں محفوظ منتشر ان کو کسی نہ کسی صورت سے اپنی ترتیب میں پیش کرتا ہوں اور مرکزی خیال کیونکہ تداہی میں میں سمجھ چکا تھا وہ مرکزی خیال اسے مرکر آ رہے ہیں اے سور اے اسرا تیری اللہ رے توفیر سبحان اللہ علیہ السرا کبیر ہو تکبیرہ پر خاتم اے سور اے اسرا تیری اللہ رے توفیر آغاز میں تسبیح ہے انجام میں تکبیر اے سور اے اسرا اے سور اے اسرا تیری اللہ رے توفیر آغاز میں تسبیح ہے انجام میں تکبیر قانون شریعت کا ہے تو نغم شب گیر میراج کا پرچم تیری اللہ رے توفیر اے سور اے اسرا تیری اللہ رے توفیر اے سور اے اسرا آغاز میں تسبیح ہے انجام میں تکبیر قانون شریعت کا ہے تو نغم شب گیر میراج کا پرچم تیرا سرنام اے تحریر پھر ایک سو دس اور جو آیات جلی ہیں پھر ایک سو دس اور جو آیات جلی ہیں چیدہ ہیں کہ یہ ہم عدد نام علی ہیں آغاز میں تھے آغاز میں تھے آغاز میں اے سور خان آغاز میں سور خان آیے معراج کی تنزید پھر تذکر اے موسی و ابنا و اسرائیل بے ربط کہیں کیوں نہ اسے اہلِ اباتیل یہ آلِ محمد کا ہے ذکرد رہے تعویل یہ آلِ محمد کا ہے ذکرد رہے تعویل بعد آیتِ ذاتی کے صفاتی ہیں یہ آئے بعد آیتِ ذاتی کے صفاتی ہیں یہ آئے اور جشنِ شبِ اسراء کے براتی ہیں یہ آئے بعد آیتِ ذاتی کے صفاتی ہیں یہ آئے جشنِ شبِ اسراء کے براتی ہیں یہ آئے نو شاہِ عرو سے شبِ اسراء ہے محمد نو شاہِ عرو سے شبِ اسراء ہے محمد مشاہِ قدرت کی تمنا ہے محمد کہ کیا مو ہے کسی کا جو کہے کیا ہے محمد عدنا یہ فضیلت ہے کہ آلَا ہے محمد وہ رمض ہے کیا جس سے یہ آگاہ نہیں ہے بجو کچھ ہیں یہی ہیں فقط اللہ نہیں ہے وہ رمض ہے کیا جس سے یہ آگاہ نہیں ہے جو کچھ ہیں یہی ہیں فقط اللہ نہیں ہے معبود کہ یہ عب ندر کردے معبود وہ جلوے مستور یہ آئینے موجود یہ سجدِ تعزین کے حق دار وہ مسجود فلنام ان کا ہے احمد تو مقام ان کا ہے محمود سوچو تو سہی کتنے یہ مقبولِ خدا ہیں سوچو تو سہی کتنے یہ مقبولِ خدا ہیں بے عادل کی عدالت میں شفیعِ دوسرا ہیں جہاں تک میں سمجھے کا تقریر سے اور ویسے بھی جان جان اور مرکزی خیال جو کچھ ہے وہ اوہا الاب بھی ما اوہا کسی کتنے کوشش نہیں ہوگی اس چاند کو معبود نے بے بسل بنایا بندے کے خدو خال میں حسنق نہ دکھایا بندے کے خدو خال میں حسنق نہ دکھایا سورت پہ فدا ہونے کو قرآن بھی آیا سورت پہ فدا ہونے کو قرآن بھی آیا اور مو دیکھنے کے شوق میں خود حق نے بلایا مو دیکھنے کے شوق میں خود حق نے بلایا پھر موسا کو تو زیدارِ الٰہی کی ہوا ہے دیدارِ محمد کا تنبگار پھلا ہے موسیقی 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 براق آیا ہے جبریل کے ہم راہ ہائیں خواب کے بستر پا دعا علم کے شہنشاہ جیم سورا کہنے میں نے کہہ دیا مگر اس کی بہت بڑی بسواری ہوئی تھے اب کون جگائے ہائیں خواب کے بستر پا دعا علم کے شہنشاہ واقف جہوا حکمِ خدا سے دلِ آگا واقف جہوا حکمِ خدا سے دلِ آگا بے دار ہوئے بخت کی صورت سہے زی جا اٹھے چفتِ دستِ دعا راہِ طلب میں تصبیح کے مانند چلے خدمتِ رب میں برادہ فرمائے توجہ کے ساتھ برادہ آیا لے کر گیا آگا پھر پہنچا گیا آنے میں برادہ یے رحمت کی روانی آنے میں برادہ یے رحمت کی روانی اجانے میں سرے عرش میری مرسیہ خانی جانے میں سرے عرش میری مرسیہ خانی پھر جا کے پلٹ آنے میں وہ یوسفِ سانی یاکوب کی دینائی سلے خان کی جوانی پھر جا کے پلٹ آنے میں وہ یوسفِ سانی یاکوب کی دینائی سلے خان کی جوانی جانا وہ نمازِ اتداللہ کی صورت اور پھرنا وہ نصیبِ حرزیدہ کی صورت یہ بیعت خاص توجہ سے سمال پر بھائی ہوگا معلوم نہیں براغ کیا تھا مختلف تعبیرات ہیں لیکن یہ ضرور تھا جو اس من کی بیعت میں اور شفتا ہوں جاتا ہے فلق پر صفتِ نعرِ تقدیر ہین نعلِ حسین آیئِ البر کی تصویر چلنے میں ہدیک پاؤں یداللہ کی چمشیر خود روح کا مصداق قدم عمر کی تفسیر خود روح کا مصداق قدم عمر کی تفسیر بچوں کر نہ کرے پل میں سفر عرض و سما کا یہ بھیس میں مر کب کے ارادہ ہے خدا کا خود روح کا قدرت کا خزینہ اور وہ پشت پہ خاتم کے انگوٹھی پہ نگینہ جو یا اے حقیقت تھے جو سلطان مدینہ میں افلاق کی سیڑھی پہ چہے زینہ بزینہ آلہ کی طرف چشم رسول مدنی تھی اور مڑ کر بھی نہ دیکھا سوے دنیا کے دنی تھی دیکھا تو یہ دیکھا کہ عجب جل بگری ہے ہر شجرے فردوس عقیق شجری ہے قلب چمنے خلد میں ایک بارہ دری ہے روشن ہے دروں سے کہ یہ اس ناشری ہے جوہر کا مکان در کا ہر ایک در نظر آیا اور جس درب نظر کی وہیں ہے درب نظر آیا روشن ہے در hineبک term اردنی تیاری envie اللہ علیہ وسلم کیسے رجنا اور بہے شافے محشر جبریل بھی صدرے کے قری رہ گئے تھک کر ٹھٹکا جو براؤں آ گیا رف رف سرور رف رف تھا رما جیسے زباں چلتی ہے فر فر رف رف فرما جیسے زباں چلتی ہے فر فر یوں جلد قدم اس کا بہا حکم نبی سے ایمان بہے جیسے تولا ہے علی سے اڑتا ہے وہ یوں جیسے کہ بوے میں تشہیر اور یوں پھرتا ہے جس طرح میری نظم کی تقدیر یا حرف غلط پر میرا خام آدم تحریر یا دیدے مشتاق میں محبوب کی تصویر جوں تیز چلا جیسے دعا جائے ولی کی یا کان میں حیدر کے صدا نہ دے علی کی الفاظ میں پروازے ہماں باندھو تو کیوں کر پندش میں قیامت کی ادا باندھو تو کیوں کر دل کھول کے رف رف کی سنا باندھو تو کیوں کر خیرہ ہوں نصیم اب کے ہوا باندھو تو کیوں کر خیرہ ہوں نصیم اب کے ہوا باندھو تو کیوں کر یہ کیوں کہوں بجلی ہے فرشتہ ہے زیاہ ہے یہ کیوں نہ کہوں مرکب محبوب اپدا ہے پیتاب بھی ہے برک بھی پارا بھی نہیں ہے اُڑتا ہے بھڑکتا ہے شرارا بھی نہیں ہے جاری بھی ہے اور اس کا کنارہ بھی نہیں ہے گردوں پہ چمکتا ہے شتارا بھی نہیں ہے ماں گرم ہے بستر یہ گیا عرش اولا تک ایک جس میں پہنچا دیا بندے کو خدا تک یہ دو من خاص توجہ دے چھپکی نہ پلک اور یہ گیا عرش اولا پر بس خاتم رحمت کا ہوا خیر ورا پر روشن ہے سو احوالِ قلیم اہلِ بلا پر پہنچے جو سرے تو صدا تھی یہ صدا پر اسرارِ عدب قلب کے مابین اتارو یہ واضیِ تقدیس ہے نالین اتارو پہنچی جو سرے عرش محمد کی سواری پہنچی جو سرے عرش محمد کی سواری تھی جاہِ عدب پاؤں سے خودکفش اتاری باری کی ندا پر دے سے آئی کئی باری میرے لیے محبوب کی ہر چیز ہے پیاری میرے لیے محبوب کی ہر چیز ہے پیاری یا غیر نہیں کوئی نشر ماؤ محمد پہنے ہوئے نالین اب وہ منزل آگئی جس کے لیے ذہمت دے رہا ہے کہ قوسین کی تقریب قوسین کی تقریب میں ادنا کہوں کیوں کر یہ قلو دلہ ہے تدلہ کہوں کیوں کر ہوں خاک نسین قصہِ آلہ کہوں کیوں کر کیا دیکھا محمد نے سنا کیا کہوں کیوں کر آئینِ حیرت ہیں یہ عالم ہے نبی کا باتیں ہیں کسی کی لبو لہجا ہے کسی کا یہ بند ملازہ فرمائیں تو بڑی مشکل بند ملکی بیٹھ باتیں ہیں کسی کی لبو لہجا ہے کسی کا حق یا نہیں موجود یہ مقصود نہیں ہے پر جو پسے پردہ ہے وہ مسجود نہیں ہے پردہ تو ہے محدود وہ محدود نہیں ہے لو ہاتھ بھی ہیں اس کے یہ معبود نہیں ہے لو ہاتھ بھی ہیں اس کے یہ معبود نہیں ہے پوچھو جو حقیقت تو بجازن یہ بجا ہے پوچھو جو حقیقت تو بجازن یہ بجا ہے یہ ہاتھ خدا کا نہیں ہاں دستِ خدا ہے قرآن سے بھی پردہ ہے یہ دوبن خاص توجہ ہے اس کے بعد جنابِ ابو طالب پہ قرآن سے بھی پردہ ہے وہاں کیا تھا نجانے قرآن سے بھی پردہ ہے وہاں کیا تھا نجانے کچھ آنکھوں سے دیکھا ہے تو بس آئینِ خدا نے پردے میں کہا جو بھی کہا ربِ حدا نے در پردہ سنا جو بھی سنا خیرِ برانے اللہ ہی جانے کہ وہاں کون ہو کیا ہو دل کہتا ہے وہ کہ یہ جو ممکن ہے کہا ہو یہ مجھے دا فرمائے بند توجہ جو یا یہ کہا ہم کو علی سے ہے محبت تم تاجِ رسالت خوبصر تاجِ امامت تم شافِ محشر ہو تو وہ قاسمِ جنت اب آزم ہے کیا فاطمہ کے بیاء کی نسبت جو یا یہ کہا ہم کو علی سے ہے محبت تم تاجِ رسالت خوبصر تاجِ امامت تم شافِ محشر ہو تو وہ قاسمِ جنت آزم ہے کیا فاطمہ کے بیاء کی نسبت دے عقد کا پیغام یہ مرضی یہ غنی تھی اس بیاء کی خاطر شوے میں راج بنی دی کیا فاطمہ Guru اب عظم ہے کیا اب عظم ہے کیا فاطمہ کے بیعہ کی نسبت دے عقب کا پیغام یہ مرضی یہ غنی تھی اس بیعہ کی خاتر شبے میں عراج بنی تھی اس ذکر میں تھے مہو یہاں احمد مختار ماں تعلیب جویا سے ابو تعلیب دیندار غائب تھا جو بستر تی یکا یک گلے بے خار آدہ پا غضب ناوک سے کھینٹے ہوئے تلوان بگلے ہوئے بپرے ہوئے جھجلائے ہوئے تھے ایک ہشر اٹھانے کی قسم تھا ملانا فرمائے یہ بند تین کافیے اس کے ملتے سے چوتھا ملتا ہی نہیں تھا چوتھے کافیے کی تخلیف کرنا پڑی شاید آپ پسند کریں کہتے تھے کہ دو جلد مجھے میرا بھتیجہ کی دیر ذرا بھی تو برا ہوگا نتیجہ دیں گے وہ صدا دفن و کفن ہوگا نتیجہ دیں گے وہ صدا دفن و کفن ہوگا نتیجہ گھر اجھلیں گے لاکھوں ہوئی بیواز و ختیجہ گھر اجھلیں گے لاکھوں ہوئی بیواز و ختیجہ یہ ہاتھ اٹھے گا تو قضا ہاتھ ملے گی ارے خدرا پہ آؤ نہیں تلوار چلے گی یہ بیت توجہ ہے ناگا یہ گھر سے کوئی خاتون فکاری آ جائے یہ بابا کے پھلٹ آئی سواری آیا یہ بابا کہ پھلٹ آئی سواری یہ دور کے آئے کے بہی رحمت باری بچھڑے ہوئے بلبل سے ملی باد بہاری بچھڑے ہوئے بلبل سے ملی باد بہاری پوچھے کوئی اس عم کے شرف خیر ورا سے مل آئے خدا سے تو ملے آئے کے جتا سے بچھڑے ہوئے بہاری ناگاہ یہ گھر سے کوئی خاتون فکاری آ جائی یہ بابا کہ پلٹ آئی سواری یہ دور کے آئے کہ بڑھی رحمت باری بچھڑے ہوئے بلبل سے ملی باد بہاری پوچھے کوئی اس عم کے شرف خیر ورا سے ملا اے خدا سے تو ملے آ کے چچا سے پوچھا یہ چچانے کہ کہاں تھے میرے جانی یہ سن کے بطیجے نجکی رتب لسانی خالق نے بلایا تھا فرشتے کی دبانی دعوت تھی سرے عرش بسد لطف نہانی دعوت تھی بسرے عرش بسد لطف نہانی ساعت کی چچا جان بہت آج مبارک بے ساق تبو بولے کے میراج مبارک بے ساق تبو بولے کے میراج مبارک مبارک یہ کلمہ حق اور وہ تلاش شہدی جا یہ کلمہ حق اور وہ تلاش شہدی جا میراج کی تصدیق ہے اس جسم کے ہمراہ جانے ہوئے پہچانے ہوئے قدرس اللہ یہ حسن عقیدت کے حد فکر و نظر ہے چون ہے نہ چراں ہے نہ اگر ہے نہ مگر ہے کتنے علماء ایسے ہیں کتنے ہی صحابی کتنے علماء ایسے ہیں کتنے ہی صحابی جو کہتے ہیں میراج کو روحانیو کشفی حیرت ہے کہ منکر یہ حقیقت کہیں پھر بھی ایمان سے خارج نہیں کہتا انہیں کوئی ایمان سے خارج نہیں کہتا انہیں کوئی لیکن جو مصدق ہے یہاں قول نبی کا لیکن جو مصدق ہے یہاں قول نبی کا مومن وہ نہیں کیونکہ پدر ہے وہ علی کا کتنے علماء ایسے ہیں کتنے ہی صحابی جو کہتے ہیں میراج کو روحانیو کشفی حیرت ہے کہ منکر یہ حقیقت کہیں پھر بھی ایمان سے خارج نہیں کہتا انہیں کوئی لیکن جو مصدق ہے یہاں قول نبی کا مومن وہ نہیں کیونکہ پدر ہے وہ علی کا آپ ذہمت کریں آپ یہاں تک آ جائیں اسی طرح سے آ جائیں اب بیٹھ جائیں اس کو جہاں جگہ ملے بیٹھ اللہ خدا خدا ان کے عالم آپ سب کو عید مبارک کریں اللہ آپ کی سمناوں کو بغلائے آپ نے مسلسل ذہمت کی مسلسل آپ نے تکلیف کی بڑی پابندی سے آتے رہے مسائل کو سنتے رہے اور آج میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں شائر اہل بیت حضرت نصیم عمروی مدد اللہو کا جو انہوں نے جس طرح سے میرے افکار اور خیالات کو ایک خاص طرف پہ پیش کیا ہے اور جس جہرائی سے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے میں اس کے لئے ان کا شکر گزار ہوں ظاہر ہے کہ میں شاہد نہیں ہوں اور شعرہ کے بعد میرا کوئی کام بھی نہیں ہے مگر آپ کو معلوم ہے کہ میں تقریر جس طرح سے کرتا ہوں کبھی کبھی اجزہ ہوتا ہے کہ میں تقریر کو پھر نظم بھی کر لیتا ہوں تقریر کو نظم بھی کر لیتا ہوں تو وہ جو نظم ہے وہ تقریر ہی ہے تقریر ہی ہے میں آپ کے سامنے چھوٹی سی بہر میں اس وقت دو نظمیں پیش کر رہا ہوں اور چاہتا ہوں کہ بڑی توجہ سے آپ سنیں ایک نظم ہے میری توحید پر اور پھر اس کے ساتھ میری نظم ہے حضرت ابو طالب پر تو میں چاہتا ہوں کہ میں ضہمت تو دے رہا ہوں مگر یہ کہ آپ اس کو ذرا غورتے سنیں مختصف سریعے شکر توحید ہے کمال بشر شکر توحید ہے کمال بشر نظم و ضبط و حیاتِ قلب و نظر نظم و ضبط و حیاتِ قلب و نظر ایک ہی ایک ہو ہے ذاتِ حد ہے سمت لم یلت ولم یولت ہے سمت لم یلت اس کی مرضی پہ بندگی توحید اس اشارے کی روشنی توحید حق کی جانب رکے حیات رہے ہم کہیں ہوں اسی کی بات رہے ہم کہیں ہوں اسی کی بات رہے حق کی جانب رکے حیات رہے سیرِ اقلِ بشر رہے تشبیح اقل چپ ہے جہاں ہوئی تنظیر یہی توحید ہے کہ وہم نہ ہو خالقِ فہم اسیرِ فہم نہ ہو میں ایک بات کر دوں یہ سب حدیث کا ترجمہ ہے امیل ومنین شاہد فرماتے ہیں توحید وہیں ہے جہاں وہم نہیں ہے یہی توحید ہے کہ وہم نہ ہو خالقِ فہم اسیرِ فہم نہ ہو نہیں تقلیقِ عقل وحدتِ حق نہیں تقلیقِ عقل وحدتِ حق اس حویت پہ ہے شہادتِ حق عقل قاموش علم بھی قاموش وحی کا منتظر خودی کا ہوش وحی کا منتظر خودی کا ہوش ایک ندا تھی الہ حکم واحد قلبِ قابل پہ وحی تھی وارد عقلِ اول نے اس کو مان لیا اسنی قربت تھی اس کو جان لیا خلق میں اب یہ حجتِ قالق عقلِ کامل ہے وحی سے ناتق سروری سب اسی کو زیبا ہے یہ بشر ہر صفت میں اکتا ہے اس بشر سے خدا کو پہچانا اصلِ حجت ہے اس کا فرمانا یہی اقلاسِ بندگی توحید رفعتِ عبد کی یہ ہے تمہید کلمہ کلمہ ذکرِ عبد سے کامل نامِ رب سے عزامِ بھی واصل حق کی توحید پر گواہ بنے وہ جو اس عبد کی شہادت دے حق کی توحید پر گواہ بنے وہ جو اس عبد کی شہادت دے خربِ حق سے دلیلِ راہ بنے عبد یہ شرطِ لا الہ بنے کس زباں پر ہے آج یہ تلقین کس زباں پر ہے آج یہ تلقین عبد کا ذکر دین کی توحین جان لے آج جو جہاں ہو انید نہیں توحینِ عبد میں توحید جان لے آج جو جہاں ہو انید نہیں توحینِ عبد میں توحید کہہ رہے ہیں جو ہم کو شخص پرک خود ہے مشرق غرورِ جہل میں مست شرق فی القلق ہے نہاں در دل شرق فی الجال زیبِ حر میں فیل کس تکبر سے کہتا ہے نادان یہ ہے قرآن یہ میرا فرمان یہ خدا نے کہا یہ میں نے کہا شرق کچھ اور بھی ہے اس کے زباں یہ خدا نے کہا یہ میں نے کہا شرق کچھ اور بھی ہے اس کے زباں اتنا اسرار ہے قطع پہ ابھی کیا جلی ہو رہا ہے شرقِ قفی کیا جلی ہو رہا ہے شرقِ قفی ہے الہ کی نفی لا الہا ہے ہے الہ کی نفی کے نفی بشر ہے کہا تک فرے بے فکر و نظر لا الہا کے لا محمد ہے لا الہا کے لا محمد ہے لا الہا کے لا محمد ہے آقر اس جہل کی کوئی حد ہے دل میں شیطان جانتا ہے مگر دل میں شیطان جانتا ہے مگر سمتِ سجدہ ہے اب بھی خیرِ بشر سمتِ سجدہ ہے اب بھی خیرِ بشر شرق کیسا کہ یہ تعبد ہے یہ تشابہ نہیں تشہد ہے ذکرِ اس عبد کا عبادت ہے یہ آزان ہے یہی اقامت ہے اتباعِ رسول الفتح وحدتِ فکر سے ہے وحدتِ حق ان کا دوری خدا سے ہے دوری ہاں اے مسلم نما کی مجبوری علمِ دوری خدا سے ہے دوری ہاں اے مسلم نما کی مجبوری شرکتِ لفظ سے یہ حیرہ ہے یہ سب علمی مسائل ہیں شرکتِ لفظ سے یہ حیرہ ہے کہہ رہاں ہے نبی تو انسان ہے پھر خدا نور ہے نبی بھی ہے نور نورِ واحد میں پھر علی بھی ہے نور رب ہے مومن رسول بھی مومن کیا یہ مشرق ہیں اب سبھی مومن شرکتِ لفظی ہے دو جدہ عمر ہیں رہے معلوم دو جدہ عمر ہیں رہے معلوم شرکتِ لفظ و شرکتِ مفہون شرکتِ لفظ و شرکتِ مفہون شرکتِ لفظ بھی نہیں ہے جہاں کیوں کوئی نا سمجھ رہے حیرہ شرکتِ لفظ بھی نہیں ہے جہاں کیوں کوئی نا سمجھ رہے حیرہ کیا کہا ہے خدا کو بھی معصوم کیا کہا ہے خدا کو بھی معصوم شرک کیوں ہو جو ہو نبی معصوم شرک کیوں ہو جو ہو نبی معصوم وحدتِ لفظ و کسرتِ مفہون یا علی یا علی سے ہے معلوم ایک یا علی خدا کے لئے ہے وحدتِ لفظ و کسرتِ مفہون یا علی یا علی سے ہے معلوم حال و ماضی ہویا حضور و غیاب شرک کیسے بنے ندا و خطاب کیا طلب اور دعا میں رد و قد آ رہی ہے دیزنہی کی سند پہلے من دونہی کو پہچانو کون معزون ہے یا پھر جانو اذن پایا ہوا ہے وہ مختار مرضیِ رب سے جو ہے برسرکار بے بسر کو وہی بسارت دے ہو جو مبروز اس کو صحت دے کر دے تائر کو قلق مٹی سے فون دے روح زندگی دے دے وہ جو چاہے تو کائنات ملے الغرر موت کو حیات ملے ایسے بندوں سے مانگنا کیا ہے رب کی مرضی ہے امرِ مولا ہے ایسے بندوں سے مانگنا کیا ہے رب کی مرضی ہے امرِ مولا ہے کیوں نہ ہو صادقین سے الفت یہی توحید کی ہے ماہیت حقنمائی کی فکر ہے توحید ایسے بندوں کا ذکر ہے توحید حقنمائی کی فکر ہے توحید ایسے بندوں کا ذکر ہے توحید یہ رہے حق کے فرص امرہ جات تذکریں ہیں انہی کے لیل و نہار ہے جو مجبور خب سے باطن سے ہٹ گیا ہے سبیل مومن سے یہ سمجھتا نہیں کہ شرک ہے کیا اس کو شک ہے ہر ایک شاہ ہے خدا ہر عدب شرک احترام ہے شرک خاص بندوں کا ذکریں ہام ہے شرک یہ سمجھتا نہیں کہ شرک ہے کیا اس کو شرک ہے ہر ایک شرک اس کو شک ہے ہر ایک شاہ ہے خدا ہر عدب شرک احترام ہے شرک خاص بندوں کا ذکریں ہام ہے شرک دل بیمار خوش مزاج نہیں ایسے وصوات کا علاج دل بیمار خوش مزاج نہیں ایسے وصوات کا علاج نہیں شرک بے شک ہے جو سوا سمجھوں ہاں کسی کو اگر خدا سمجھوں پھر تو سب شرک ہے دعا کے ندا اس طرف دیکھ لوں تو شرک ہوا یہ تو ہیں بندگان حضرت حق جن کو حاصل ہے عزت مطلق ہے تصرف میں حال و آئندہ مرضی حق کے یہ نمائندہ نقص و دور لطف کامل سے یہ وسیلہ بنے تو قلد ملے اس وسیلے کی جستجو توہید نقص و دور لطف کامل سے یہ وسیلہ بنے تو قلد ملے اس وسیلے کی جستجو اس شفاعت کی آرزو حکم سجدہ پہ سجدہ ہے توہید سنگے اسوات کا بوشا ہے توہید اس کے گھر کا تواف ہے توہید بیت حق کا غلاف ہے توہید اس وسیلے کی جستجو توہید اس شفاعت کی آرزو توہید حکم سجدہ پہ سجدہ ہے توہید سنگے اسوات کا بوشا ہے توہید اس کے گھر کا تواف ہے توہید بیت حق کا غلاف ہے توہید رمی جمرات ہو یہ ہے توہید تو مچھلتے چلو یہ ہے توہید لائے لائے احکام حضرت جاور مرضی رب کا جو بنے مظہر جس پہ توہید منطبق ہو جائے حکم سے حکم متفق ہو جائے یعنی ایک حکم بھی جو ٹل جائے دین میں دور تک خلل جائے عمر واحد ہے مظہر توہید قولِ طیب ہے یہ سراتِ حمید نہیں توہید بحثِ ذات و صفات یہ عقیدہ ہے اصلِ راہِ حیات جس پہ توہید پاسکِ اطلاق جس پہ توہید پاسکِ اطلاق اس کے قبضے میں انفس و آفاق ایسے بندوں کی زندگی توہید جس پہ توہید پاسکِ اطلاق اس کے قبضے میں انفس و آفاق ایسے بندوں کی زندگی توہید ان کا علم ان کی آگری توہید شرک سے جب مباحلہ ہوگا انہی بندوں کی زندگی توہید ایسے بندوں کی زندگی توہید ان کا علم ان کی آگری توہید شرک سے جب مباحلہ ہوگا انہی بندوں کا قابلہ ہوگا یہ ہے ابنا نساء انفسنا سب یہ رشتے ہیں اور آؤدنا یہ ہے ابنا نساء انفسنا سب یہ رشتے ہیں اور آؤدنا وہ ہیں راہب یہ اہل بیت نبی شرک و توہید میں یہ جنگ ہوئی اس طرف عدل ہے تحارت ہے اس طرف ظلم ہے نجاست ہے یہ محمد یہ دین کا گلشن یہ علی فاطمہ حسین و حسن پنجتن یہ مباحلے والے نام سے ان کے شرک بھی کانپے یہ شیر زندگی بھر یاد رکھئے متحد ہو کے آئے یا تنہا پنجتن یہ مباحلے والے نام سے ان کے شرک بھی کانپے متحد ہو کے آئے یا تنہا جنگ ان سے ہوئی تو شرک ہوا جمال جفی نہروان کربلا متحد ہو کے آئے پنجتن یہ مباحلے والے نام سے ان کے شرک بھی کانپے متحد ہو کے آئے یا تنہا جنگ ان سے ہوئی تو شرک ہوا یہ اکیلے بھی ہیں تو ہن غالب یہ اکیلے بھی ہیں تو ہن غالب ان کا آلاد ہے ابو طالب موسیقی 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 یہ ذہمہ دی یہ چند شہر ان کا آلاد ہے یہ حلقہ ابو طالب شر معبود سید بطہ شر معبود سید بطہ ناد یاسین حرمت تا شر معبود سید بطہ یہ سب کتابوں کے نام ہیں سید بطالب کے سلسلے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں موسیقی بحر تسلیم و بندگی کا گوار موسیقی سر بسر پکره دعای قلیل فدویت میں رشک اسمائی قبل دست جهاره اسلام اسی کے لیے درود سلام قبل دست جهاره اسلام اسی کے لیے درود سلام نتا اعلان وہ معلن تھا وہی آئی نتی و مومن تھا نتا اعلان وہ معلن تھا وہی آئی نتی وہ مومن تھا یا وسی یا ولی عدب کچھ تھا یا وسی یا ولی عدب کچھ تھا ایک نبوفت سے حق ایک نبوفت سے حق کچھ تھا شایبت الحمد کا و نور نظر حامل سر حضرت دعور جس کی قسمت کا تعلیع توحید دینِ حق میں تھا مطلعِ قرشی ذاتِ والاوہِ انتخابِ اتم بہرِ حفظِ رسالتِ قاسم پہِ تحصیلِ مقصدِ لولاد ایک قسمت پناہ تھا بے با ایک قسمت پناہ تھا بے با اس کا ہر لفظ جان ایمہ کی اس کا ہر لفظ جان ایمہ کی مہرجس پر لگی ہے قرآن بلی دیپ سٹڑی اور گہرے سٹڑی کی ضرورت ہے کہ ابو طالب عرب کے مشہور شاعر ہیں اور ان کے قصائد کو پڑھنے کے بعد جو قبل وہی انہوں نے قصائد کہے ہیں اور اس کے بعد قرآن کی آیتیں پڑھنے کے بعد آپ کو عزیر لطف آئے گا کہ ابو طالب کیا کہہ رہے ہیں وہی کیا رہے ہیں اس کا ہر لفظ جان ایمہ کی مہرجس پر لگی ہے قرآن کی ایک ایسا کہ ایک پوری قوم یہ میری تقریر ہے پوری تقریر ہے ایک ایسا کہ ایک پوری قوم کبریائی کا جس طرح ایک یوں اصل میں بزشتاد سلسلہ ہے اصل میں انبیاء بحج نظر اصل میں انبیاء بحج نظر ناصل میں حشر تک یہی کاؤسان اصل میں انبیاء بحج نظر ناصل میں حشر تک یہی کاؤسان ہو جگے حق کا ایک قسمہ ہے ہو جگے حق کا ایک قسمہ ہے اور آگے ابو لائیمہ ہو جگے حق کا ایک قسمہ ہے اور آگے ابو لائیمہ ایسا دعالے مزاد فطرت ہے یہ تحور نہیں شجاہ سے یعنی حق کے لیے حسار بنے بیت معبود کی جدار بنے کتنی شعلوں میں فقرِ عبراہیم گود میں لیکے ایک در یعطیم کتنی شعلوں میں فقرِ عبراہیم گود میں لیکے ایک در یعطیم نارچاً ہے کہ یہ امانت حق حضب مرضی قادر مطلق آج سے ہے میری کفالت میں یہ گوھر ہے میری حفاظت میں حوصلِ کفر کے بھی تو کچھ نکلیں حوصلِ کفر کے بھی تو نکلیں کون ہے مرد ہم بھی تو دیکھیں شرک و عدوان کے حلیف آئیں ہے جو حمد تو اس کو لے جائیں حق سے نہ حق معاملہ کر لیں جس میں دم ہو مقابلہ موسیقی موسیقی کتنے شعلوں میں کتنے شعلوں میں فقرِ عبراہیم گود میں لے کے ایک طرح یقین ناراضن ہے کہ یہ امانت حضب مرضی قادر مطلق آج سے ہے میری کفالت میں یہ گوھر ہے میری حفاظت میں حوصلِ کفر کے بھی تو نکلیں کون ہے مرد ہم بھی تو دیکھیں شرک و عدوان کے حلیف آئیں ہے جو امہمت تو اس کو لے جائیں حق سے نہ حق معاملہ کر لیں جس میں دم ہو مقابلہ کر لیں ہے نبرداز ماہ حرب بسوس ہے نبرداز ماہ حرب بسوس سامنے آئے تو کوئی منحوس بسوس عرب کی مشہور لڑائی ہے سو برس کی لڑائی ہے اور اس کے بڑے بڑے نبرداز ماہ ہیں اور ہم ابو کو جانتے ہیں ہیں نبرداز ماہ حرب بسوس سامنے آئے تو کوئی منحوس کوئی فراؤن ہو کوئی نمروس سب پہ بھاری ہے ایک میرا وجود کوئی مجھ پر ہوا نہیں غالب ہا میرا نام ہے نبرداز ماہ حرب بسوس سامنے آئے تو کوئی مجھ پہ بھاری ہے کوئی فراؤن ہو کوئی نمروس کوئی فراؤن ہو کوئی نمروس سب پہ بھاری ہے ایک میرا وجود کوئی مجھ پر ہوا نہیں غالب ہاں میرا نام ہے عبدالر حق یہ ہے غائی کا محافظ ہے دین حق کا نبی کا حافظ ہے جو کہ پیدا ہوا وفا کے لیے حفظ نامو سے کبریہ کے لیے اس انہیرے میں مسلمین کا گھر جیسے حسقیل اور حبیب کی دھون یا من اقسل مدینہ رجلون سامنے تھے نظر کے سب احکام علم تھا کیا حلال کیا ہے حرام یہ حفاظت رہی پچاس برس پچاس سال ہے یہ حفاظت رہی پچاس برس قدر کی رات ایک ایک نفست اس حفاظت میں تھی نیابت ہے اس حفاظت میں تھی پچاس سال اس حفاظت میں تھی نیابت ہے یعنی محفوظ ہو رسالت ہے جس کو کوئی ڈرا سکا نہ کبھی جس کو کوئی ڈرا سکا نہ کبھی وہ پدار وجہ استخار علیہ مولا ہمیشہ کہتے تھے میں ابو طالب کا بیٹا ہوں فخر کرتے جس کو کوئی ڈرا سکا نہ کبھی وہ پدار کیا ولایت میں امتیاز کریں ولی تھے نہیں تھے کیا ولایت میں امتیاز کریں جس کے بارہ امام جس کے بارہ امام جس کو کوئی ڈرا سکا نہ کبھی وہ پدار وجہ استخار علیہ کیا ولایت میں امتیاز کریں جس کے بارہ امام امام کریں رمز خالق کی یہ نگہبانی سی فقیری میں شان سلطانی نہ تصوق رہا نہ رہبانی سیدکن بودری و سلمانی کچھ الہی محافظت کا ہے طور دین تنہا نہیں ہو کوئی دور اب یا دین آئے گا قیامت میں اس کے اولاد کی حفاظت میں پھر طبیعت میں کیوں ملال آئے کفر و ایمہ کا کیوں قیال آئے کیوں حسد سے یہ دل فسردہ ہے کس کا آئینہ زنگ خوردہ کیوں حسد سے یہ دل فسردہ ہے کس کا آئینہ زنگ خوردہ ہے کس کا دیکھا کہاں ہے کفر کیا وہاں ہے نہیں یہاں ہے کفر کس کو دیکھا کہاں ہے کفر کیا وہاں ہے نہیں یہاں ہے کفر کفر یہ حضر اس چطات ہے اپنے عجزات کی ہی پاہت اپنے عجزات کی بازت ہے گھر نکلا ہے نفس پیغمبر جب براہت کی آیتیں لے کر کہیں سکا کوئی غیض میں منکر آپ کے باب بھی تو تھے کافر رسم کے کب خلاف کرتے تھے وہ بھی اریاں توا کرتے تھے وہ بھی مشرق تھے وہ بھی شارب تھے نفع حاضر کے وہ بھی طالب تھے جب یہ کچھ بھی نہ کہہ سکا کوئی رہ گئی بس یہ ماجرہ جوئی کلمہ موت میں نہ تھا آخر گھر نکلا ہے نفس پیغمبر جب براہت جاہتیں لے کر کہیں سکا کوئی غیض میں منکر آپ کے باب بھی تو تھے کافر رسم کے کب خلاف کرتے تھے وہ بھی اریاں تواب کرتے تھے وہ بھی مشرق تھے وہ بھی شارب تھے نفع حاضر کے وہ بھی طالب تھے جب یہ کچھ بھی نہ کہہ سکا کوئی رہ گئی بس یہ ماجرہ جوئی کلمہ موت میں نہ تھا آخر وہ محافظ تو تھے مگر کافر تھی جہاں خود وفات ہی کلمہ تھی جہاں خود وفات ہی کلمہ یعنی وہ جس کی ذات ہی کلمہ یہ تین شہر ہیں میرے اور حضرت ابو طالب کے درمیان کہ جہاں خود وفات ہی کلمہ یعنی وہ جس کی ذات ہی کلمہ جس کے ادراک میں دلے آگا یہ ابو طالب کا مقام ہے جس کے ادراک میں دلے آگا شرط ہے لا الہ جس کے ادراک میں دلے آگا شرط ہے لا الہ ہم کو اللہ موت یوں دے دے نام ان کا زبان سے نکلے وحشت نظہ ہو اگر غالق بس زبان پر رہے خدا مندہ واقصہ محمد وعال محمد کا ہماری اس قلیل قدمت کو قبول فرما میرے احباب قواتین یہ سب زحمت فرما کر روز آیا کرتے تھے گربت قدر پر ان کو ثواب دارین عطا پر ان کو ہر پریشانی سے بچا ان کو ہر بیماری سے دور رفت پرودگار بہت سے بیمار ہوں گے مگر ابھی ابھی حمید حبیب کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے خدا اندیال ان کو صحت عاجل آتا ہے خدا اندیال واسطہ محمد وعال محمد کا ہم احمی طاہرین کی زیارت کریں آجیل فرم